سپا دکش اکھلیش یادم نے کہا کہ چار چرنوں کے چناف کے بعد بھجپا چاروں کھانے چت ہو گئی ہے چار سو پار کا نعرہ لگانے والوں کو دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتہ ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی ترسا دے گی انہوں نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کی لڑائی تو ہم لڑیں گے ہی اس سے پہلے ہمیں بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کا سمیدھان بھی بچانا ہے وہ دیش کا محول ہے اور چار چرنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی چاروں کھانے چت ہو چکی ہے اور ان کے آنسوں کی ندی افان میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو چار سو پار کا نعرہ دے رہے تھے اب سمجھ میں آیا ہے چار چرنوں کے بعد وہ بات تو ٹھیک ہے کہ آر اکھر پہ سب سے پہلے حملہ کریں گے لیکن چار سو پار نعرہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ فائی فورٹی تھری میں چار سو کے بعد وہ سیٹیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کیول ایک ون فورٹی تھری بن رہی ہیں تو وہ سویں سویکار کر رہے ہیں کہ ایک سو تیتالیس سے زیادہ وہ سیٹیں جیتنے والے نہیں ہیں کیونکہ چار سو پار سیٹیں ایک سو تیتالیس ہی بنتی ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ اس بار انہیں ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی ترسہ دے گی یہ یوپی دلی اور پنجاب یہ 99 سیٹ کے کھل میں ہی ازر جائیں گے یہاں کچھ انہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے روٹی کپڑا اور مکان کی تو لڑائی ہم لوگ لڑیں گے لیکن روٹی کپڑا اور مکان سے پہلے ہمیں سمیدھان بچانا ہے سمیدھان بچے گا تو لوگتندر بچے گا اور بابا صاحب بھیمراہ میڑگی جی کا دیا ہوا سمیدھان یہ ہمیں عدکار ہمیں نیائے دلاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ساجش کو عام لوگ سمجھ گئے ہیں اور اس بار سب سے بڑی ہار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہونے والی ہے ابھی تک تو ہم یہ کہہ دے دیں گے بھرمار کا سب سے بڑا جھوٹ بول لیں گے اب لگے رائے ہارنے کے بعد یہ بھرمار کا جھوٹ کا ودیالے کھولیں گے یونیورسٹری کھولیں گے اور وائس چانسل اور دین پہلے سی ریٹائر ہو کر کے وہاں اپنے آپ نتھ ہو جائیں گے اس لئے دیش کو بچانے کے لیے آدھانی اردمن کے زیوال جی آئے ہیں ہم لوگوں کا سہیوگ ملد کرنے کے آئے ہیں میں ان کا دھنیوا دیتا ہوں اور آپ پارٹی انڈیا گھڑ بندن سماجوادی پارٹی ہم سم مل کر کے بھارتینتہ پارٹی کو ہٹانے جا رہے ہیں ٹھر 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 �